اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں کئی بھی ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ تو آج میں بنا رہی ہوں بھروا بیگن تو یہاں پہ دیکھئے بیگن ہم نے اچھے سے دھوڑ لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے تین میڈیم ساتھ کی پیاج کٹ کر لیا ہے اس میں تیج پتہ لیا ہے اور یہ دیکھئے درخ اور لسن کا ہم نے پیشٹ بنا لیا ہے یہاں پہ ہم نے ٹیماٹر لیا ہے اور کڑھائی میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے آئل گرم ہو جائے پھر ہم یہاں پہ جو بیگن کو ہوش کر کے رکھیں اس کو ہم فرائی کریں گے اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں اور ادھر تو میرے طبیت تھوڑی سی ٹھیک نہیں چل لی ہے کیونکہ مال نے کیوں جو ہے تھوڑی سی ٹھیک نہیں چل لیا ہے اور ہوا جو ہے بہت زیادہ ہوایں چل لی ہیں سردیاں تو خیر ختم ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی فیلحال ہے تو ابھی دوپیر میں گئے دوا لے کر آئے اور یہاں بیگن کو فرائی کر رہے ہیں تو بیگن کو جو ہم نے ڈالا تھا نا تو اس میں کچھ سائد پانی رہ گیا تھا تو بھی تیل بہت تیج اڑنی لگا تو پھر ہم نے اس کو ڈھک دیا نہیں تو جل جاتے کیونکہ کئی ایک بار ہم جو ہے اس کی چھیٹوں سے جل چکے ہیں تو اب یہاں پر بیگن کو ہم چلا چلا کر فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کر کفی ہم نکال لیں گے اور آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو میرے پچھلے ویڈیو پہ اتنا پسند کیا اس کے لئے سکریہ اور جتنے بھی میرے نئے بیور سے ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے سب کا تہہ دل سے سکریہ اور میرے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے لائک کیجئے سیئر کیجئے میرے چینل پر جو بھی بیورس نئے ہیں تو پلی چینل کو سپرائیب جرور کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے جس سے کہ میں بھی تھوڑا آگے بڑھ سکوں اور آپ لوگوں ساتھ اپنی لائف کی باتیں اپنی لائف کی اپنی روٹین سیئر کر سکوں تو یہاں پر گئی جہاں ہم نے بیگن کو رکھ دیا ہے بیگن فرائی ہو رہا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ارے یہاں ہم بتا رہے تھے آپ لوگوں سے کہ دیکھیں بیگن چڑھا دیا ہے کھڑھائی میں ڈال دیا یہ دیر دیر فرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں سارے بیگن کو ہم نے یہ فرائی کر لیا ہے ابھی سارے بیگن کو ہم نے فرائی کر لیا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنی روٹین آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں اور اگر جو پی رسپی مجھے پسند آتی ہمیں آپ لوگوں ساتھ جیدہ جیدہ اپنی رسپی بھی شیئر کر دیتے ہیں اور جو بھی اور یہ سب آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر ایک لوگوں کا کوکنگ کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے الگ الگ طرح سے لوگ کوکنگ کرتے ہیں ایک ہی چیز پہ لوگ طریقے سے کہتے ہیں تو پسند آئے آپ لوگ شیئر کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تو یہاں پر ہم نے جو ہے اویل میں جیرہ ڈالا ہے اور دال چینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا ہے اور اسے میں ہم نے تیج پتہ بھی ڈال دیا ہے اور جو پیاج ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا وہ ساری پیاج کو اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے جب پیاج براؤن ہو گیا ہے تو ہم نے یہاں پر یہ مسارے ڈال دیا ہے مساروں میں جو ہم نے ادرک لشن کا پیسٹ بنایا تھا وہ لیا ہے اور ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر لال میش پاورڈر ہاپ ٹی سپون لیا ہے لال میش پاورڈر اور یہاں ہم نے تھوڑا سا ہاپ ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا ہم نے گرمشا لائٹ کیا ہے اب ہم یہاں پر مسارے کو رکھ دیں گے یہ اچھے سے مسارے پک جائے گا تو جب تک یہ مسارے پکے گا جب تک ہم دھکے سے رکھ دیں گے اور جو جار میں مسارے لگے ہوئے تھے اس کو ہم نے ہلا پانی ڈال کے ہلا کے ہم نے اس کو بھی اسی میں آئٹ کر دیں گے ابھی مسارہ اچھے سے پک جائے گا کیونکہ حلدی کا پھر کچھا پن بھی نہیں رہے گا اور مسارے بھی اچھے سب پک جائیں گے تو ہم نے پانی تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے اور پانی ایٹ کر دیا مسارے کو ہم یہاں پر بھون لیں گے تو پھر ہم گئے دوپیر میں دو لکھ رائے اور دو لانے کی بات میں پھر دو ہم نے یہ پر کھائے اور کھا کر بیٹھے تو یہ میری ریسپی آج دو دن پہلے ہم نے سوٹ کیا تھا لیکن آپ لوگ ساتھ سے نہیں کر پائے ٹھیک میں ٹھیک نہیں تھی اب ہم یہاں پر ٹیماتر کو کٹ کر لیں گا آج ٹیماتر بہت اچھے آ رہے ہیں تو یہاں پر ہم ٹیماتر لیے تھے کیونکہ ٹیماتر آج کل بہت اچھے آرہے ہیں بہت سستے بھی آرہے ہیں اور مسالوں میں جب ڈالو نا تو بہت اچھے سے گل جاتے ہیں تو ٹیماتر آج کل بہت سستے ہیں تو ہم یہاں پر سبجیوں میں جیدہ جیدہ ٹیماتر آئٹ کر دیتے ہیں اور ٹیماتر جو بہت اچھے آتے ہیں بلکل ریٹ کلر کے تو یہاں پر مسالہ جب بھن گیا تو ہم نے ٹیماتر آئٹ کر دیا ہے اور پھر آئٹ کر کے پھر ہم نے تھوڑا سا پائن ڈال کر پکا آگے کے کلپ ہم سے کئی مس ہو گئی ہے جو دی بھرو بیگن بن گیا بہت ٹیشٹی بنا تھا یہ دیکھیں جمعہ کے دن ہم یہاں پر کپڑے ہو سب پریش کر رہے تھے اپنے ہزبین کا اور دوپیر میں ہم نے بنائے آج راج چامل اور بہت جورو کی پھوک لگی تم نے سجل چل خانہ کھا لیتے اس کی رسپی بھی ہم کسی دن آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اب ہم نے سوٹ نہیں کیا تھا اور بہت یمی راج ما بن تھا تو چلی اب لوگ ڈینر کر لیتے ہیں ملتے نیکس بلوگ